ایک اور سماعت کی بات کرے تو چیرمن پی ٹی آئی کی اوپن کورٹ جیس کی تیاناتی اور جیل ٹرائل سے متعلق پیسے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل پر اسلام آباد ہائی کوٹ میں سماعت عدالت نے وکیل سلمان اکرم راجہ سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے وفا کی حکومت کا جواب پڑھا ہے وکیل سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا نہیں میں نے وفا کی حکومت کا جواب نہیں پڑھا تحصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندی ادریس عباسی سے جی ادریس آگاہ کیجئے اس حوالے سے جی ریکھیں چیرمن پی ٹی آئی کی جو ٹیل ٹرائل ہے اور اس کے حوالے کے درخواستی اس پر سماعت جسوشمیاں گولہسن اور اکزیب اور جسوشمی سمندفر جوہاں وہ اس وقت ان کے عدالت میں اشاری ہے اور مزاعت قانون کی جانب سے جو جج ابو لگنات دل کمین کی تیاناتی کا اور اکرال کا نوٹکیشن تھا اس سے مطلق جواب جو ہے وہ سما کروایا گیا ہے اور ایڈیشنل منابر اکباز لوگل نے جو ہے وہ عدالت میں کہا کہ جو نوٹکیشنز ہیں جو تائناتی کی دیکھی جج کی اس کی جو سفارش وہ سامات آئی کورٹ کے چیف جسس ان کی منظوری اور ان کی سفارش پر جو ہے وہ یہ تائناتی کی گئی ہے سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ پیٹر کا معاملہ ہے اور عدالت کو جسس اور پاکستان سے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ مشاورت کرنی چاہیتا ہے جس پر انہوں نے کہا کہ عدالت میں جو ہے وہ اس وقتی سلمان اکرم راجہ کے دلائل ہیں وہ اس وقت جاری ہیں اور جسس میاں کو لگتن ایڈیشنل ایٹارنی جنرل نے کہا کہ اس کیس میں خصوصی پروسیکیوٹرز جو ہے وہ تائنات ہیں اور اس سے متعلق جو مزید دلائل ہے وہ میں نہیں دے سکتا وہ سپیشل پروسیکیوٹرز جو تائنات کیا گیا ہے وہ ہی دلائل دے سکتے ہیں جس پر عدالت نے کہا کہ اس کیس میں تو سنکشنز کا جو ہے وہ بھی ذکر ہے جس پر ایڈیشنل ایٹارنی جنرل نے کہا کہ اس سنکشنز کے حوالے سے سنگل رکنی کا بینچ کا جو پیسہ ہے وہ عدالت جو ہے وہ دے چکی ہے ایڈیشن ایٹارنی جنرل نے عدالت میں یہ بھی کہا کہ اگر آفیس اتراز ہے تو وہ پہلے سنگل ہونا چاہیے اس کیس میں خصوصی پروسیکیوٹرز جو ہے وہ اور لیڈی کا جو ہے وہ تائنات ہے جس جس میر پول ایسنگ اور انگرے پہ کہا کہ ہم ریجسٹرار آفیس سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا جس جس سے مشاورت کا پروسس ہوا تھا صحیح بہت شکریہ عدیس عباسی آپ نے اپ ڈیٹ کیا موسیقی